بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ساتھ کچھ ایگزیمپلز یعنی مثالیں بھی ہم نے پڑھنی ہیں تو اس کو ہم دیکھتے ہیں تو بیٹا ہم لوگ جو ہے اپنا ٹاپک سٹارٹ کرتے ہیں جو کہ آپ یہاں پر ہیٹنگ دیکھ رہے ہیں کیا لکھا ہوئے ایمپیریکل فارمولا اینڈ مالیکلہ فارمولا تو فرسٹ سب سے پہلے ہم لوگ اس کو ایمپیریکل فارمولا کی ڈیفنیشن دیکھتے ہیں اور اس کا مطلب سمجھتے ہیں ایمپیریکل کا مطلب کیا ہے سمپلسٹ یعنی سادہ ترین اسی سے اس کی ڈیفنیشن بتائے گیے جیسے کہ ہم لوگ یہاں پر ایک ایگزامپل مثال دیکھتے ہیں سی سیکس ایچ سیکس یہ بینزین کا مالیکلہ فارمولا ہے تو مالیکلہ فارمولا آف بینزین بینزین کا جو مالیکلہ فارمولا ہے وہ آپ پاس کیا ہے سی سیکس ایچ سیکس ہے اگر اس کو ہم سمپلیفائے کریں مطلب اس کو چھے سے سیکس سے ڈیوائیڈ کریں تو یہ اس کا ایمپیریکل فارمولا بن جائے گا تو ایمپیریکل فارمولا آف بینزین بینزین کا جو وہ بن جائے گا سی ایچ سی ایچ کیوں بن گیا ہم نے ان کو ایک ہی نمبر یعنی لارجس نمبر بڑے نمبر سے ڈیوائیڈ کیا جو کہ کیا آ جائے گا آپ پاس وان ریشو وان یعنی کاربن کا ایک ایٹم ہے اور ہیڈیزن کا بھی ایک ایٹم ہے یہ فارمولا اس کا کیا ہے ایمپیریکل فارمولا کہلاتا ہے سو ایمپیریکل فارمولا کو ہم نے ڈیفائن کرنا ہے ڈیفینیشن اس کی آپ یوں کہہ سکتے ہیں دا فارمولا وچ شوز دا سیمپلیسٹ ریشو آف ایٹمز پریزنٹ اینا کمپاؤنڈ جو کہ کسی کمپاؤنڈ کے اندر موجود ایٹمز کی سادہ ترین نسبت کو ظاہر کرتا ہے اس فارمولا کو ہم کیا کہتے ہیں ایمپیریکل فارمولا کہتے ہیں تو اس کے لئے ڈیفائن کرنے کے بعد آپ نے چند ایگزمپلز لکھنی ہے فار ایگزمپل کہ ایمپیریکل فارمولا آف بینزین اس سی ایچ یہ ہے جس میں یہ ریشو پائی جاتی ہے اور اسی طریقے سے نیکسٹ آپ لکھ سکتے ہو اور دوسری ایگزمپل ایمپیریکل فارمولا آف گلوکوز کہ گلوکوز کا جو ایمپیریکل فارمولا ہے گلوکوز کا پہلے آپ مالیکلر فارمولا لکھ لگے سی سیکس ایچ ٹویلو او سیکس اس کو بریکٹ میں انگلوز کر کے آگے آپ کیا لکھیں گے اس کیا ہوتا ہے سی ایچ ٹو او ایسا کیوں کیا گیا آپ اس کو ڈیوائیڈ کریں گے کہ سی سیکس سے چھے سے تقسیم کریں گے تو آپ پاس جواب کیا جائے گا سی ایچ ٹو او جو آپ کو ریشو بتا رہا ہے ون ریشو ٹو ریشو ون اس کا مطلب یہ ہے کاربن ایٹم ایک ہے ہیڈوزن کے دو ایٹم ہے اور آکسین کے ایک ایٹم موجود ہے تو یہ سمپلیس ریشو ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں اس کا ایمپیریکل فارمولا کہتے ہیں اور اسی طرح بہت سے اور بھی کمپاؤنڈ کی آپ ایکزمپل دے سکتے ہو تھرڈ ایکزمپل آپ پاس یہ ہے آپ یوں لکھ سکتے ہیں کہ ایمپیریکل فارمولا فارمولا آف ہیڈروجن پروکسائیڈ اب ہیڈروجن پروکسائیڈ کیا ہوتا ہے ہیڈروجن پروکسائیڈ کا جو مالی کے لئے فارمولا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ایچ ٹو او ٹو لیکن اس کا ایمپیریکل فارمولا کیا بنے گا ایچ او کیونکہ 2 سے ڈیوائیڈ کیا تو آپ یہ بتا رہے ہو کہ ایمپیریکل فارملہ آف ہیڈرگن پروکسائیڈ اس کیا ہے تو یہ آپ پاس اس کا ایمپیریکل فارملہ ہے اور اس کے بعد جو ہے نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں نیکسٹ دیفنیشن جو ہے آپ کو یہاں پر اسی ٹاپک کے اندر فارملہ یونٹ کی دیفنیشن بھی بتائے گی ہے وہ ہم اس میں پڑھ لیتے ہیں اور فارملہ یونٹ کی دیفنیشن ویسے آپ نے پہلے بھی پڑھی ہوئی ہے فارملہ یونٹ کیا ہوتا ہے فارملہ یونٹ کو جب ہم ڈیفائن کرتے ہیں بک میں اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر لکھا ہے the simplest unit taken as representative of آئینک کمپاؤنڈ کے آئینک کمپاؤنڈ کو ظاہر کرنے کے لیے جو یونٹ استعمال ہوتا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں فارملہ یونٹ کہتے ہیں آپ اس پہ یوں بھی ڈیفائن کر سکتے ہیں it is the simplest whole number ratio of the آئینک پریزنٹ in the آئینک کمپاؤنڈ for example مثال کے طور پر آپ یہ لکھ سکتے ہیں کہ فارملہ یونٹ فارملہ یونٹ آف سوڈیم کلورائیڈ یعنی کہ سوڈیم کلورائیڈ کا جو فارملہ یونٹ ہے وہ کیا ہوتا ہے n a c l is n a c l تو یہ آپ نے اس کا جو ہے یہ example اس کی فارملہ یونٹ آف سوڈیم کلورائیڈ is n a c l اور اسی طریقے سے آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں فارملہ یونٹ دوسری example بھی دے سکتے ہیں فارملہ یونٹ آف پوٹاشیم برومائیڈ تو پوٹاشیم برومائیڈ جو ہے اس کا آپ فارملہ یونٹ لکھنا چاہتے ہو تو وہ کہہ is کیا ہوگا k b r تو یہ سادہ ترین نسبت کو یہ بھی ظاہر کر رہے ہیں تو یہ فارملہ یونٹ کی definition plus examples ہوگا next time اس میں جو ہے چلتے ہیں molecular formula کی definition دیکھیں گے اور empirical formula کے ساتھ اس کا تعلق اور کچھ example یعنی مثالیں دیکھیں گے تو molecular formula اب ہم دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے سب سے پہلے ہم اس کو define کریں گے the formula which shows the actual number of items present in one molecule of a compound is called molecular formula جس کا مطلب کیا ہے کہ ایسا فارملہ جو کسی compound کے ایک molecule میں ایٹمز کی حقیقی تعداد کو ظاہر کرتا ہے اسے molecular formula کہا جاتا ہے آپ اس کی example دے سکتے ہو for example molecular formula molecular formula of benzine benzine کا جو molecular formula ہے وہ کیا ہے is c6 h6 یہ اس کا molecular formula ہے آپ دیکھ رہے ہیں یہ اس کی actual number of items کو ظاہر کر رہا ہے یعنی carbon کے کتنے six item ہیں اور hydrogen کے بھی six item ہیں تو اس کو ہم یہ کہہ رہے ہیں اور اسی طریقے سے آپ دوسری example لکھ رہے ہو تو آپ glucose کی example دے دیں molecular formula of glucose پروکسائیڈ کا جو molecular formula ہے is کیا ہے h2o2 کھونسا ہے h2o2 یہ آپ پاس اس کا molecular formula ہے اور اس کے بعد جو ہے پھر آپ یہاں پر دیکھتے ہیں کے relation relation کن کے درمیان ہے the relationship between molecular and empirical formula کہ ان کے درمیان تعلق کیا ہے تو وہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ formula ہوتا ہمارے پاس molecular formula is equal to n into empirical formula تو یہ ہمارے پاس جو ہے کس کو حاصل کرنے کے لیے molecular formula بنانے کا ایک طریقہ formula ہے molecular formula is equal to n into empirical formula تو یہ ہم اس طرح ظاہر کرتے ہیں mf میں نے شارعہ پہ لگ دیا molecular formula اور یہ آپ پاس empirical formula ہے اور n کیا ہے n number of items کو ظاہر کر رہا ہے whole number ہے جس کو ہم one two three اس طرح یہ دے سکھیں اچھا تو یہ relationship ہے there are some compounds کچھ compound ایسے بھی ہیں which have same molecular and empirical formula اب ان کی کچھ example ہم دیکھتے ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہو کہ H2O water ہے اس کا molecular formula بھی یہی ہے empirical بھی یہی ہے آپ اس کو مزید simplify نہیں کر سکتے تقسیم نہیں ہوتے two ratio one ہے اور اسی طریقے سے HCL ہے تو یہی اس کا molecular formula ہے hydrogen chloride اور آپ کہہ سکتے یہی اس کا empirical formula ہے CH4 methane ہے تو یہ بھی اس کا molecular formula بھی یہی ہے empirical formula بھی آپ پاس یہی ہے تو بیٹا آج کا topic یہی تھا تو کال انشاءاللہ ہم لوگ دیکھیں گے مالک الارماز ہے اللہ کال